ہمیں پتا ہے آپ اداکار ہیں لیکن اداکاری گھر کی جیسے ہیں گھڑی قانونی طور پر خریدی جس کا قانون حق دیتا تھا کتنے کی خریدی میں بتا دیتا ہوں چوروں کی صفائیاں پورا ملک جانتا ہے پوری دنیا جاٹی ہے چوریاں چھپ چکی ہیں پھر درمیان میں بولیں جب آدمی چھوٹا ہوتا ہے دلیل نہیں ہوتی شور ڈالتا ہے بھائی جنہوں کا بادشاہ تھا م نے بات کرتا ہے قرآن حسنالوہ کیا کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج تحریک انصاف کو چھوڑ کر جانے والی عزمہ کردار اور تحریک انصاف کے شوقت بسرا ایک لائف شو میں آمنے سامنے آگے عزمہ کردار نے جب کہا کہ عمران خان نے توشہ خانہ سے گڑی چوری کی ہے اس پر شوقت بسرا نے پھر ایسے دلائل پیش کیے اور کہا کہ تمہارے بگوڑے لیڈر نے توشہ خانہ سے گاڑیاں تب لی ہیں جو کہ ان لیگل ہیں اس کے بعد عزمہ کردار اور شوقت بسرا کے درمیان زبردست قسم کی لفظی جنگ ہوئی آئیں پہلے دونوں کی گرمہ گرم گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں اس وقت ان لوگوں نے جن کا کوئی سٹیک پاکستان میں نہیں ہے جن کے کوئی احساس پاکستان میں نہیں ہے جہدادیں باہر آپ کے تو بچے بھی باہر ہیں سارے بچے باہر بیٹھے میں ہیں سارا احساسہ تو بچے ہوتے یہ کوئی سٹیجو نہیں ہے یہ سٹیجو نہیں ہے ہمیں پتہ آپ اداکار ہیں لیکن اداکاری گھر کی گئی گا اور آپ کو یہ حسن میں ہدا کہ ان کی بیٹی جو ہے وہ اتنی افیکٹیف اور اتنی کامفرنیٹ میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ جنہوں نے پاکستان کو اول ایکس پہ لگا دیا ہے پی آئیے فور سیل ہے آئیس ٹی میل فور سیل ہے اب یہ آپ پاتھ کر رہے تھے گھڑی کی گھڑی قانونی طور پر خریدی جس کا قانون حق دیتا تھا کتنے کی خریدی چور نہ لے چلت نہ بولے آپ آپ کو پورا پاکستان آپ نے جو ویلیوز کی لگائی اور جس پہ خریدی وہ وہ سب پتہ کی جائے آچھا نہیں آپ کیجئے آپ بات کیجئے آپ کی باری آپ بولی چوروں کی صفائیہ پورا ملک جانتا ہے پوری دنیا چھتی ہے چور تو ہوئے کہ انہوں نے چانسو پچاس کنال زمین لے گی میرے ساتھ بیٹھ کے میرے ساتھ بیٹھ کے تاکیوزوں کو چور کہتی ہوگی چوری وہ ہوتی ہے جو فورن فنڈنگ میں کی جاتی ہے بسانسو پنیزوں نے چاہتے ہیں چھتی ہوگی چھوٹا ہوتا ہے دلیل نہیں ہوتی شوڑ ڈالتا ہے بھائی بات کرنے لے بات کرنے لے چھوٹوں کا بات کرنے لے جو لوگ اتنی بڑی چوری کر سکتے ہیں کال ان کا ایک لیڈر کہہ رہا تھا میں وہ بات کرنا چاہتا ہوں اس سے اندازہ لگا لیں کہ لوگ ہیں کون جاویل لتیح نے کالی ایک انٹریو میں کیا کہا ہے انہوں نے کہا ہے کس ایک سمگلر ہے کوئی سونے کا ہے کوئی گولڈ کا ہے وہ اس نے جو لاہور کے صاحب ہیں ان کو نوے کروڑ رپیہ دیا ہے جو یہاں پر کام کرتے ہیں اور پانچ سیٹوں کا سعودہ کیا گیا ہے آپ مجھے بتائیے اچھا اوپر سے وہ چٹھا آتا ہے وہ کیا کہتا ہے جو کمیشنر تمام کا تمام الیکشن ریکڈ ہے ایمکیو ماتیہ کیا کہتی ہیں اور اندازہ کریں سترہ سیٹوں کے ساتھ وہاں بیٹھ کے یہ کہتے ہیں کیا اس کے اوپر آپ کا جاوے اور رانیس نالا کیا کہتا ہے اب تو ہماری کو ذمہ داری نہیں ہے اس لیے یہ لکٹور پوٹو پروگرام ہے آپ ان کے جب ڈسکس کرتے ہیں چوریوں کو ڈاکوں کو عوام ہستی ہے یہ پاکستان کے سٹیک ہولڈر ہی نہیں ہے یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے ملازم تو ہو سکتے ہیں انہیں ایک ایجنڈے کے لیے لائے گیا میں بڑی سیریس بات کہنا چاہتا ہے اتاولہ طارد صاحب نے ویسے میاں جاوے لطیب کے بیان کے پر آج کہا ہے کہ میں ان کو سنجید کیسے نہیں کریں اتنا بڑا بیان اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو سنجید کیسے لیتے ہیں جب پورا پاکستان اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں یہ تو ہر جگہ پہ ہوا ہے پہ جاب کے اندر ہر سیٹ کا سودہ 20-30 کروڑ کے درمیان تھا میں بتاتا ہوں سنیں سنیں میرے حلقے میں سن دو لیں میری بات سن لیجئے گا اپنے ترمیان تھے 20-30 کروڑ میرے حلقے میں سامک بکٹیٹر آمر بھائی ثبوت لیں گا ہمیں ثبوت چاہیے آپ کو پڑے پکھے چھوڑ آپ کو ثبوت ماندین ثبوت لائیں سنیں تو دیں سنیں تو دیں اپنے پی ٹی آئی اپنے دیکھیں چھوڑا آپ نے 30 کروڑ پہ آ لیا ہے انہوں نے مجھ پہ نہیں یہ ایلزا مال رہا ہے اور جب میں نے ان کو جیگل نوٹس بھیجا پھر ان کو ہوشٹکانے آئی ایلزا مال رہا ہے اس طرح سبود رہا ہے سبود رہا ہے سبود پاکستانت نہیں شاک 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 آپ نے آپ کی خریدیبیلیٹی پہ سوال اکتا ہے آپ کی خریدیبیلیٹی پہ سوال آپ نے ان کے اوپر یہ اعظام لگایا کہ انہوں نے 23 کروڑ پہ آ لیا ہے جناب میری بات تو سنے نا شور نہ ڈالے نا اب آپ بلکل نہیں ہے ایک مجھے سننے تو دیکھے کیا رہے 23 کروڑ کا کون لگاتا ہے بات کو قبل کرنے دیجئے اپنے بات کرنے دیجئے آپ بات کرنے دیں پر مجھے آپ مجھے بات کرنے دیں میں اس کو بھی لیگل لٹس دیں گی میں اس کو بھی لیگل لٹس دیں گی ایسی بات ایک مونکہ ایک مونکہ مجھے بات کرنے دیں مجھے بات کرنے دیں مجھے بہنی کر کے تو میرے لٹس دیں نہیں میری ریکویسٹ ہے آپ نے ایک مہمان کے اوپر ڈریکٹلی ملازمہ کی نہیں ہے پڑھائیں گے ہنگل پڑھائیں گے ہنگل پڑھائیں گے ہنگل آپ نے یہ کہا کہ ایک دو کروڑ یہ اس طرح کی بات بغیر سبیت کے بات پڑھیں گے بہت سیرس الیگیشن ہے ہمارے ایک ادھارے میں پھر کہتا ہوں میں جو بات کہتا ہوں پہلی بات کو مجھے میں میری ریکویسٹ نہیں شوگر صاحب آپ اپنے الفاظ آپ نے جو الزام ان کے پڑھائیا ہے کہ یہ ایک دو کروڑ کی مار ہے یہ غلط بات ہے یہ غلط بات ہے کس کو آپ نے خرید رہے ہیں میں سے بتائیں نہیں یہ کیا بات ہے میں بتا ہوں ان کا سعودہ کر کے دے دیتے ہیں یہ جتنی لئے تک آپ کی یہ جتنی لئے تک آپ کی پارٹی میں تھی یہ بہت زیادہ تھی یہ عمران خان صاحب کے ساتھ پڑھی ہوتی تھی تو آپ کو نظر نہیں آتا ہے بات میں بڑی کلائریٹی سے کہہ رہا ہوں کہ ان کے راج جویل لطیف نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے آپ پہلے میری بات ختم کریں آپ کہی اور جا رہے ہیں آپ ختم چھوٹا سٹیٹمنٹ سمجھے آپ کیں اور جا رہے ہیں آپ نے الزام لگایا آپ نے یہ جو بات کروڑو والی کی ہے یہ غلط بات ہے کیا کیے ان کا ایم میں نے کہہ رہا ہے ان کا سابق منسٹر کہہ رہا ہے سر وہ ایک انواز سے پڑھیں ساتھ ہی کہہ رہا ہے میں نے یہ نہیں کہا آپ اس پر بات منت کریں آپ صدفہ کریں لیکن یہ جو ابھی آپ نے الزام لیا ہے آپ نے کہا کہ جی یہ ایک دو کروڑ کین کی ویلیو ہے تو جنہوں مرضی خرید لیا ایک دو کروڑ چھوڑ ہمیں بتائیں نہیں تھا ان کے ان کے لوگ تو یہ گاڑی نہیں چھوڑی انہوں نے ابھی توشہ خانہ میں آپ نے کیا بات کی گئی ہے توشہ خانہ میں گاڑی خرید لی بیاں دوائی شریف گاڑی نہیں چھوڑی ان کی بات کرتے ہیں آپ کسی کی عزت ہے نہیں آپ کینڈلی الزام لگانے سے پہلے آپ کو ثبوت دیجئے پورا کوئی الزام لگائیں آپ ثبوت لے کے ہیں یہ سرٹی فائیڈ چور پارٹی ہیں پورا پاکستان جانتا ہے ساری چہدادیں باہر لے گئے سارا مان باہر لے گئے پاکستان جب پیسہ باہر لے گئے چلیں چلیں آپ یہ نوٹس بیج میں جواب دوں گا چلیں چلیں اچھا آپ بات مجھے پہلے آپ نوٹس دینا مجھے انہوں نے کہہ دیا نا انہوں نے کہہ دیا لیکن دیکھئے میرے پروگرام کے ایک ایڈیٹوریل پولیسی ہے اچھا آپ مزور بھائی آپ نے دیس تیس کروڑ جاویل لطیف نے کل اتنا بڑا الزام لگایا ہے کہ انہوں نے کہا یہ خرید و فروخت ہوئی ہے اور نام لے کے نام کا جو لاہور کے ہیں کیا اس کے اوپر ان کو پکڑ کے فوری طور پر انکواری نہیں ہونی چاہیے دوسری بات میرے حلقے میں سابق کامر ڈکریٹر جنرل زہلو کا بیٹا ہے تیسرے نمبر پر ہے اور وہ اوپن لیک کہتا ہے مجھے ساری نے جتوایا ہے اور وہ اس کے ساتھ ہمارے بزارے دوست دیس کروڑ پر کہا دے کے میں نے سیٹ لیا جو تیسرے نمبر پر ہے اور دوسرے نمبر پر وہاں پر نون لیک ہے میں نے آپ کو آپ نے وہ دیکھا ہوئے ہوئے سارا اس کی ویڈیو بھی دیکھی ہوئی ہے وہ کہتا ہے جی میرے ستر پر ستزار ووٹ اور اس کو جتوا دیا یہ کون سا پاکستان کون سی عدالتیں کون سا الیکین جالی حکومتیں اور اوپر سے کر کے رہے ہیں یہ جو پنجاب میں ایک جنرل رانی ہے جو آج کل جالی وزیرہ اللہ جالی وزیرہ اللہ آپ عزت سے بات کریں وہ خود کہتی ہیں ہم باہر نکلتے ہیں ہمیں بہر نہیں ہے کوئی بیٹی نہیں ہے سنم جعوید کسی کی بیٹی نہیں ہے کیا تیبہ راجہ کسی کی بیٹی نہیں ہے آلیہ حمزہ کسی کی بیٹی نہیں ہے پتہ چلتا جی چار پچاس پہ انہوں نے لہور میں ان کا نام ڈالا چار باون پہ مقدمے میں آپ نے رائیوڈ میں نام ڈالا اس کے بعد وہ بیٹیاں نہیں ہیں ان کو لے گیا میاں والی یہاں کو بڑی بیٹیاں یاد آ رہی صرف ایک ہی بیٹیاں قوم کی جس نے کہا لندن کو کہا میری کسٹر میں کی جہداد نہیں ہے بعد میں کتری لیکر آ گیا بعد میں کلیوری پونٹ آ گیا عزمت صاحبہ یہ تو ویسے حقیقت ہے یہاں پہ ایک جگہ توشہ خانہ کے حوالے سے میاں صاحب کو ایسا ریلیف من رہا ہے دوسری جانبی یہ جو ابھی فرمارے تھے عدد میں نے کہا کہ اس کے اندر عمران خان صاحب کو بشرا بی بی کو سزائی دے دی جاتے ہیں نات کے تین تین بج تک ڈالتے نگا کی منصور ان کے موہ سے توشہ خانہ کی باتیں سن کے جو ہے سوائش مندگی کے اور مزاق خیز ایک بات جو ہے اس کے روا کوئی چیز ذہن میں نہیں آتی ہے یہ جو گھڑی تھی جو محمد بن سلمان نے دی تھی توفہ جو ان کے لیڈر صاحب کو اس کی آپ کو ویلیو کا پتہ ہے ابھی اس وقت وہ شخص ہے جس کا نام ہے عمر وہ اس کی منخیت میں جناب اور اس کی ٹو ملین ڈالرز اس کی ویلیو ہے جناب اور ان کے لیڈر صاحب نے اس کی ویلیو ڈیکلیئر کی کوڑیوں کے مول تقریبا میں ہمیں چھے کڑوڑ چھے کڑوڑ کے شریف کوڑیاں نہیں آپ ٹو ملین ڈالرز دیکھیں ٹو ملین ڈالرز کوڑیوں کے بھاؤ جالی جالی ایک لے کے ریسید اس پہ انہوں نے آنے پانے کر کے بیچی اور اس کے بعد انہوں نے ڈیکلیئر بھی نہیں کی ان کی بدلیتی یہ ان کا جھوٹ کھل کے سامنے آیا کہ انہوں نے اس طرح سے یہ سارے پیسے جیب میں ڈالے اور ان کو ڈیکلیئر بھی نہیں کیا یہ ڈبل جیپرڈی ہے وہ میں ان سے سوال کروں گا یہ ٹھیک ہوئے سب کچھ یہ تو نیب سے سوال کر لے آپ نے مجھے ان کے بارے میں بتا دیا کہ انہوں نے کوڑیوں کے بارے تو یہ جو مرسیڈیز کے بھاو لگائی گئی ہے چھے لاکھ چھتی سزار کی آج تو یہ پورے پاکستان کو آفر ہونے چاہیے یہ جو ٹوینٹی پرسنٹ تھا اس کے مطابق لگائی گئی ہوگی یہ مجھے نہیں معلوم لیکن جو بھی تھا اس فقط کسی قائدے قانون کے مطابق ہی کچھ ہوا ہوگا جی وہ قائدہ قانون جو ہے اگر انہوں نے کچھ قائدے قانون کے مطابق کیا ہوتا تو یہ کم از کم اپنے ڈیکلیئر کرتے الیکشن کمیشن میں کہ یہ ہم نے چیز لی تھی اتنے کی لی تھی اور اتنے کی ہم نے بیچی اور یہ ہمارے ایسٹس میں جمپ آئی اس کی وجہ سے تقریباً ساڑھے تین سال آپ جب پاکستان طریقہ انصاف کے ساتھ اٹیش تھی مجھے ہر پروگرام میں ہمیں بتاتے ہیں کہ عمران خان سے زیادہ اماندار بندہ کوئی نہیں ہے آپ ہمیشہ آکے میرے پروگرام میں بتاتے ہیں آپ کو کب یہ آشکار ہوا کہ میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں یہ جو رائٹ ٹو انفرمیشن ایکٹ ہے جس کے مطابق ہر شہری جو ہے اس کو حق بنتا ہے کہ وہ انفرمیشن لے کئی دفعہ لوگوں نے توشہ خانہ کے متعلق ان سے سوال ڈالے کہ ہمیں آپ انفرمیشن دیں کہ یہ جو توفے ملے تھے ان کا ہمیں حساب کتاب بتائیں کہ کدھر گئے کس نے خریدے کیا ہوا آپ کو پتا ہے کہ ان کو اجازت ہی نہیں تھی کہ یہ انفرمیشن وہ پبلک کو دیں ہم لوگوں کو بھی نہیں دے انہوں نے انفرمیشن نکل نہیں نہیں دی ہمیں بھی نہیں پتا چلا کسی اور کو پتا نہیں چلا یہ تو باہر میں پتا چلا جب ساری چیزیں کھل کے آئیں سامنے تب پتا چلا اس وقت تو انہوں نے ہر چیز اس کو بلک کیا ہوا تھا آپ نے شوکت بسرا اور نون لیگی عزمہ کردار کی گفتگو سنی عزمہ کردار نے کہا کہ عمران خان نے توشہ خانہ سے گھڑی کوڑیوں کے دام خرید کر مہنگے داموں سیل کی اس پر منصور علی خان نے جب عزمہ کردار سے پوچھا کہ یہ تو ایک چھوٹی سی گھڑی ہے آپ کے لیڈر نے تو توشہ خانہ سے گھڑیاں تب لی ہیں جو کہ ان لیگل ہیں وہ کسی بھی صورت گھڑیاں نہیں لے سکتے اس پر آپ کیا کہیں گی اس پر عزمہ کردار کی بولتی بند ہو گئی اور وہ کہنے لگی کہ انہوں نے جو توشہ خانہ سے گھڑیاں لی ہیں وہ اس وقت کے قائدے اور قانون کے مطابق ہی لیوں گی مجھے اس بارے میں زیادہ تفصیل نہیں پتا پھر ساتھ ہی منصور علی خان نے عزمہ کردار کو وہ وقت بھی یاد دلایا کہ جب عزمہ کردار پی ٹی آئی میں تھی اور منصور علی خان کے شو میں آ کر کہتی تھی کہ عمران خان جیسا اماندار شخص میں نے آج تاک نہیں دیکھا یعنی جو ہی عزمہ کردار نے نون لیگ میں شمولیت اختیار کی عمران خان اماندار سے بیمان ہو گیا حالانکہ ان کے اپنے بگوڑے لیڈر نواز شریف نے توشہ خانہ سے گھڑیاں لی جو کہ وہ کسی بھی صورت نہیں لے سکتے تھے شور تو ان کو کہنا چاہیے کیونکہ عمران خان نے جو توشہ خانہ سے گھڑی لی وہ وقائدہ ایک قائدے اور قانون کے تحت لی اور اس کی انہوں نے قیمت بھی ادا کی ناظرین آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ